آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے طلاق پر ہمارے موشے میں طلاق اور خلا کی شرعہ روز بروز بڑھتی چلی جاری ہے جتنے خلا کے کیسز لاہور میں، کراچی میں، پاکستان میں فائلڈ ہیں اتنی ہی وجوہات ہیں ان کیسز کی اگر لڑکی کو خلا لیتی ہے تو اس کی امیج اتنی خراب ہماری سوسائیٹی میں نہیں ہوتی طلاق کا مطلب ہے کہ شوہر بیوی سے تنگ تھا سیونٹی پرسنٹ آف دی کیسز جو فائل ہوتے ہیں عدالتوں میں وہ وہی ہوتے ہیں خلا کی کیسز جو انیشیلی لاو میرے جو وہ کہتے ہیں آپ اپنی فیس لیں، آپ ہمیں خلا لے کے دیں آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں باتیں آپ اٹلیسٹ فیملی کو اپنے اعتماد میں ضرور لیں کیونکہ لڑائی جھگڑے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم بول بس کے ساتھ میں ہوں سنامجد اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے طلاق پر طلاق اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے ناپسندیدہ عمل ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے موشے میں طلاق اور خلا کی شرح روز بروز بڑھتی چلی جاری ہے ایک ریپورٹ کے مطابق صرف لاہور میں روزانہ ڈیڑھ سو سے دو سو تک خلا کے کیس فائل ہو رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سید ساد بخاری ان سے ہم بات کریں گے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے موشے میں طلاق اور خلا کے کیس روز بروز کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جارہے ہیں تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سید ساد بخاری صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم اسلام علحمدلہ اللہ آپ خیریت سے ہیں میں ٹھیک الحمدللہ سر ہم ایک اسلامی ملک ہے اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں دن با دن طلاق اور خلا کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ کے نزدیک اس کی ایسی کیا وجہ ہے اس میں سنہ سب سے پہلی جو بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسیکلی آپ کے یہ آنے کا مقصد میں سمجھ گیا ہوں جو انکریز ریٹ آف ڈیزیلوشن آف میریج کی کیسز جو فائل ہو رہے ہیں یہاں پہ ایک بات میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے خلا کے کیسز لاہور میں کراچی میں پاکستان میں فائلڈ ہیں اتنی ہی وجوہات ہیں ان کیسز کی سپوز اگر یہاں پہ دس ہزار کیسز ٹائم خلا کا پینڈنگ ہے تو وجوہات بھی خلا کی دس ہزار ہیں یہ کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی ہیں بہرحال ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو چار پانچ مین وجوہات ہیں لیکن یہ چیزیں کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں اور ہر کیس دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس لڑکیاں بھی آتی ہیں کھولا کے لیے اور مرد حضرات کی طرف سے بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اس کی میں سمجھتا ہوں جو ون آف دا بیگیسٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات اسلامی ٹیچنگ سے ہماری دوری کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ہم نے کہہ دیا کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اس کے باوجود ہم اس کو کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری اسلام سے دوری ہے اس کے علاوہ جو بات ہے آج کل کی سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن انفلوانس ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ کس طرح کہ اب میں نے آپ نے ہم سب نے موویز دیکھی ایک لڑکی لڑکے کو چھوڑنا ویسٹ ورڈ میں کوئی کسی قسم کی پرابلم والی بات نہیں ہے مجھے کوئی ایک بھی بات بری لگ دے گیا تو وہاں سے میڈیا کی وجہ سے ویسٹرن انفلوانس کی وجہ سے جو ہم فلمز بخیرہ دیکھتے ہیں ہمارے لیے یہ ایک چیز عام ہو گئی ہے لڑائی ہر گھر میں ہوتی ہے بلکل ایسا ہے لیکن اس طرح کی نالج نہیں تھی اور اس طرح کا پرسپیکٹیو نہیں تھا کہ خلا لینا ایک آسان کام ہے اب خلا لینا ایک بہت ہی آسان کام ہو گیا ہے آپ کسی بھی وکیل سے رابطہ کر لیں آن لائن اور آپ ان کو بتا دیں کہ میرا خلا کا سوٹ فائل کر دیں اس سمپل ایسا ہے آپ نے ایک ہی پیشی پہ جا کے اپنے ایویڈنس دینے ہیں اور ایویڈنس کے بعد آپ کو خلا کے مل جائے گی دیگری سب سے پہلی بات کہ پروسس بہت ایزی ہو گیا ہے نالج بہت زیادہ آگیا ہے لوگوں کے پاس کہ آپ کوئی پرابلم نہیں ہیں جو شادیاں بغیر پیرنٹس کی اور بغیر فیملی سسٹم کے ہوتی ہیں وہ ڈیزولف بھی سب سے پہلے ہی ہوتی ہیں اچھا کیونکہ فیملی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے اور جب میہ بیوی کی لڑائی ہوتی ہے وہ کانسیلیشن کا آر بیٹریشن کا میڈیٹیشن کا رول ادا کرتے ہیں اور ان کی صلاح کراتے ہیں ایسا ہی ہے جب بیچ میں فیملی نہیں ہے اور میہ بیوی کے بیچ میں ترخ کلام ہی ہوئی ہے تو ان کی صلاح کون کرائے گا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں کرائے گا سیونٹی پرسنٹ آف دی کیسز میرے حساب سے لاہور کی عدالتوں میں اور کراچی کی عدالتوں میں وہ ہیں جو لڑکی اور لڑکے نے اپنی باہم رضا مندی سے اور فیملی کی رضا مندی کے خلاف شادیاں کی سیئی سر ڈیلی بیسیز پر آپ کوٹ جاتے ہیں مختلف کیسز آپ کی نظروں سے سامنے سے گزرتے ہیں تو خلا کی شرح زیادہ ہے یا طلاق کی شرح زیادہ ہے سب سے پہلے میں اس میں یہ عمر کلیر کر دینا چاہوں کہ عدالت میں جو میٹر آتا ہے وہ خلا کا ہی ہوتا ہے صحیح طلاق کا جو میٹر ہے وہ سمپل ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس طرح ایک جو نکاح ہے that is an ایگریمنٹ between man and a woman صحیح خلا جو طلاق ہے جو طلاق سلاسہ ہوتی ہے یا طلاق اول ہوتی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں طلاق دے رہا ہوں اس طرح جو تین دفعہ وہ دے دیتے ہیں تو جو ریٹ زیادہ ہے وہ خلا کا ہے مطلب کہ لڑکی کی طرف سے رشتے کو ختم کرنے کی زیادہ زیادہ ہے بالکل زیادہ ہے صحیح اور میں آپ کو نام لے کے تو نہیں بتا سکتا لیکن اتنے ملٹیپل کیسز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ بھی آتی ہیں جن کی دوسری شادیاں ہیں وہ دوسری شادی سے خلا لے رہے ہیں لڑکیاں کیوں کیونکہ they have a third option availability of option اور ہمارا exposure ہے سوشل میڈیا سے ہم لوگوں کا انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ unavailability of family reconciliation کیونکہ ہم لوگوں کا family system جب involved نہیں ہوتا اگر اے اے کی شادی اس کی family نے کرائی ہے تو they will take care of them کہ وہ maximum time ایک ساتھ گزاریں اور ان کی کوئی بھی لڑائیوں ہم اس کو resolve کریں اچھا سر اگر ہم بات کریں نکاح نامے کی تو نکاح نامے میں ایک option ہوتی ہے ہمارے پاس خلا کی mostly سسرال والے یوں کرتے ہیں یا لڑکا جو ہوتا ہے وہ خود یہ کرتا ہے کہ وہاں پر خلا کا option جو ہے وہ cancel کروا دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ لڑکی سے خلا کا حق لے لیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس پر میں آپ کو پہلے correct کرنا چاہوں گا لفظ خلا کا نہیں ہے اس کے اندر جو clause ہے لفظ divorce کا ہے right of woman to divorce صحیح اس میں یہ ہے لفظ جو خلا ہے خلا can only be acquired from the court of law جو لفظ طلاق ہے وہ اس کے اندر لکھا ہے کہ لڑکی کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ طلاق دے سکتی ہے this is a very important information اور میں ویسے یہ چاہوں گا even though میں propellant ہوں اس بات کا کہ جب بھی ہمارے پاس خلا کے کیسز آتے ہیں میں اور میری ساری ٹیم یہ جانتی ہے یہ پورا ہمارا آفس جانتا ہے کہ ہم وہ رکواتے ہیں کل بھی ہم نے ایک خلا کا کیس رکوائے آئے ہم نے کہا اب دو تین مہینے اس کو روک کے رکھیں جو طلاق کا حق لڑکی کو دیا گیا ہے اگر آپ اس میں یس کر دیں کیونکہ جو ہم نے کہا کراتے ہیں اس میں یس کرتے ہیں کیونکہ بارال اس طرح کی بھی پروگلمز ہوتی ہیں کہ لڑکے بھی اس قسم کی ہوتے ہیں جن کو چھوڑنا ہی سلیوشن ہوتا ہے اس بات کا کیونکہ دومیسٹک والنس اور اس قسم کی کیسز ہوتے ہیں اگر وہاں پہ لڑکی یس لکھ دے اور وہ ہاں لکھوائے کہ میرے پاس یہ حق ہوگا تو اس کو اس خلا کا جو تین سے چھ مہینے کا پروسیجر عدالت کا ہے وہ اس سے بچ سکتی ہے کیونکہ وہ سمپل ایک ڈائیورز ڈیٹ تیار ہوگی کہ بھئی مجھے اس کالم کے تحت یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ میں بھی ڈائیورز پرونانس کر سکتی ہوں اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں لڑکی کو اپنا حق مہر بھی ویڈراؤ نہیں کرنا بڑتا جبکہ جو لڑکی خلا عدالت سے لیتی ہے میں اکثر لڑکیوں کو جو ہمارے پاس آتی ہیں ان لوگوں کو یہ سجیشن دیتا ہوں کہ اگر آپ کا ریلیشن اٹ the end of the day ڈیزولو ہی ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھلاے لیں وہ اس وجہ سے اگر لڑکی کو کھلا لیتی ہے تو اس کی امیج اتنی خراب ہماری سوسائیٹی میں نہیں ہوتی سوسائیٹل پرسپیکٹیف سے بتا رہا ہوں اس نے کھلاے لیا ہے کیونکہ مرد کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے عورت کو ہی برا بھلا کہا جاتا ہے تو اگر لڑکی خلا لے تو اس کو تھوڑا پوزیٹیو لیو سمجھا جاتا ہے کہ وہ تنگ تھی اپنے شوہر سے اس وجہ سے اس نے لی طلاق کا مطلب ہے کہ شوہر بیوی سے تنگ تھا اور اس میں مین جو پرسپیکٹیو ہماری ایک ٹپیکل سوسائٹی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایلیمنٹ آف کریکٹر لیسنس ہی ہوگا وہ یہ سمجھتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر if it's not working اور طلاق والی صورتحال آ رہی ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ she should go for خلا بجائے کہ اسے مرد ڈائیوورس دے اس سے اس کی ریپیوٹ بہتر رہے گی صحیح یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ کوئیسچن ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے کیونکہ جب ایک بیماری کی وجوہاتی ڈیڑھ سو ہوں تو پھر ان کو جو بچانے کے طریقے ہیں وہ کم از کم تین سو ہونے چاہیے صحیح تو سو دس ایز ای وری ڈیفیکلٹ کوئیسچن لیکن جو میں نے آپ کو شروع میں تین چار وہ ریزنز بتائی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دیار دے بیگیسٹ ریزنز اگر ہم ان پہ کنٹرول کر لیں جس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم موبائل کا پوزیٹیوز کریں کیونکہ اب یہ کہہ دینا کہ بچیوں کو موبائل نہ دیں یا لڑکوں کو موبائل نہ دیں یہ پوزیبل بات نہیں ہے صحیح لیکن ہم اس کا پوزیٹیوز استعمال کریں ایلیمنٹ آف ٹولرنس اور کمپرومائز ضرور ہمارے اندر ہو ٹیچنگز اسلام کی ہم حاصل کر لیں تاکہ ویسٹ ورلڈ کو ہم دیکھیں ضرور اس وجہ سے تاکہ ہمیں نولیج ہو صحیح لیکن ان سے امپریس ہو کہ وہ عمل کرنا جو ہمارے نہ ریلیجن نے علاو کیا ہے نہ ہماری سٹیٹ نے نہ ہماری روایات نے علاو کیا ہے تو ان سے ہم بچ سکتے ہیں تیسری بات میں ایس ای لائیر بھی اور ایس ای سٹیزن آف پاکستان بھی لیو میریجز کو ضرور ڈسکریج کروں گا اور سیونٹی پرسنٹ آف دی کیسز جو فائل ہوتے ہیں عدالتوں میں وہ وہی ہوتے ہیں خلا کے کیسز جو انیشیلی لیو میریج ہوتی ہیں صحیح تو اگر ہم لیو میریج کو اٹ لیسٹ ارینج کروا لیں ارینج نوے کے فیملی کو اعتماد میں لے لیں تو خلا کے ریٹ بہت کام ہو جائیں گے اسی مہینے میں جو سات اٹھ کیسز ہم نے فائل کیے ہیں یہ جانتے ہیں میری ٹیم ساری کے ان میں سے اگر آٹھ کیسز کیے ہیں تو میرے خیال ہے کچھ سات کیسز تو ایسے ہی تھے جو لیو میریج تے پیچھے سے نہ شادی کے وقت فیملی تھی نہ اب خلا کے وقت فیملی ہے بیچ میں ان کی صلاح کس نے کرانی ہے کسی نے بھی نہیں ہم کتنا کوئی اپنا وہ کہتے ہیں آپ اپنی فیس لیں آپ ہمیں خلا لے کے دیں آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں باتیں صحیح ہماری عوام جو سوٹ آپ کو دیکھ رہی ہے فیملی جو سوٹ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے میں فیملیز کو اور سپیشلی ان لڑکیوں اور لڑکوں کو جن کی شادی ہونے والی ہے یا بھی نہیں ہوئی ان لوگوں کو بھی یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لف میریج کا کونسپٹ ہے اس کو اٹ لیسٹ میں کوئی اتنا ٹیپیکل مائنڈیڈ یا بیک ورڈ مائنڈیڈ بندہ نہیں ہوں لیکن 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 اٹ لیسٹ فیملی کو اپنے اعتماد میں ضرور لیں کیونکہ لڑائی جھگڑے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں آپ کے آفس میں بھی ہوتے ہیں آپ کے سکولز کالیج یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں بزار میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن there is this person جو آپ لوگوں کی صلاح کراتا ہے پیزیٹیو کریکٹر پلے کرنے والے رول پلے کرنے والے لوگ موجود ہوں تو بہت سارے اس طرح کی کیسز ہم لوگوں کے ختم ہو جائیں گے عدالتوں سے یہ تو آپ نے ایڈوکیٹس سید ساد بخاری کی تمام تر گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خلا کا کیس آتا ہے تو یہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس خلا کو رکوا سکیں لیکن جو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خلا کے کیسوں کو حل کرنے کے لئے روز بروز عدالتیں تو بڑھائی جا رہی ہیں لیکن اس لانت کا فی الحال کوئی حل نظر نہیں آ رہا آپ کی کہہ رہا ہے کہ ہم اس لانت کو اپنے معاشرے سے کس طرح ختم کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں نیچے دیے گے کومنٹ سیکشن میں اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں پڑھ جانے سے پہلے ہمارے چینل بول بس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی